آج کے ایک اور بڑے خبر یو پی میں اخلیش سرکار میں درجہ پرابت راج منطری سنگیتہ یادف کو ان کے سسرال والوں نے دہیج کے لیے جلا کر ماننے کی کوشش کی معاملہ یو پی کے جانپور کا ہے سنگیتہ یادف کا عروف ہے کہ ان کے سسرال والے ہمیشہ پیسے کی مان کرتے تھے اور سنگیتہ کا کے جو گہنے تھے وہ بھی بیچ لیے تھے دو دن پہلے سنگیتہ کے مائکے اور سسرال والوں کے لیچ گھر پر پنچائب بھی ہوئی جس کے بعد رویوار دیر رات ساس اور سسر اسے جگہ کر لے گئے اور انہیں جلا کر ماننے کی کوشش کی سنگیتہ کو دس فیصدی برن ہوا ہے سنگیتہ کی چیک سن کر ان کی جیٹھانی شکوندلہ باہر آئیں اور آگ بجھا کر سنگیتہ کو اسپتال لے گئیں تب اس کی جان بچ پائی سنگیتہ کے بھائی کی تحریر پر ساس سسرال اور پتی کے خلاف پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے اور ساس سسرال کو حراسل میں لے لیا گیا ہے میں نے پہج مانگ مانگ کے اپنے گھر والوں سے لے لے گیا ہے سی بھی یہ میرا ہر بھائی نے اور دوسرے بھائی نے ساس اور سر میرے پتی تینوں لوگ بیٹھ کے کبھی پہج لاکھ کبھی دس لاکھ دیوان کر دو بس میرے گہنے جیور سب چین کے لے گا بیچتی ہے پھر میرے باپا نے جن میں میرے نام سلی دیا اس کو بھی اچھ کے اپنے نام کرانے کے بات کر دیا وہ میں نے منہ کر دیا تو میں کو مارنا بیٹھنا شروع کر دیا ہر ساتھ ہمارے سیوگی ورنیت اس وقت جڑ رہے ہیں ورنیت اس پورے معاملے میں جو جانکاری ابھی تک آپ کے پاس ہے وہ بتائیے اور کیا کاروائی ہوئی ہے یہ بتائیے اور یہ بھی بتائیے کہ کیا اس پورے معاملے میں کبھی پہلے پولیس سے شکایت کی گئی تھی کہ اس طریقے سے دہیز کھیلیے پرتارت کی اڈمی کی کوششیں ہو رہی ہیں دیکھے پہلے تو میں آپ کو اس مہیلہ کا نام بتا دوں اس کا نام سنگیتہ یادب ہے اور یہ جو مہیلہ ہے وہ درجہ پرابت راجمنطی رہی ہے کلیش یادب کی سرکار میں اور ان کے اوپر جس طریقے سے حملہ کیا ان کے ساتھ سسر نے کلیر کٹ کیس ہے دہیج کا اور یہ دہیج پرتارنہ کے انترگتی اس پورے معاملے کو درج کیا گیا ہے پولیس کے دوارا فیلال دس پرسنٹ برن انجری ہے اور ان کا علاج اس سمیہ چل رہا ہے اسپطال میں اور وہ برن دپارٹمنٹ میں اس وقت برتی ہیں جس طریقے سے بیان آ رہا ہے سامنے ان کی طرف سے بھی یہ بتایا گیا ہے کہ کہیں نہ کہیں لگاتار ان کے اوپر دباو ڈالا جارہا تھا دو سال ہو گئے تھے شادی کو اور تب سے لے کے اب تک ان کے اوپر جو ہے لگاتار دباو تھا کہ وہ اپنے ماتا پتا سے دھن لے کے آئے ساتھی ساتھ زمین کا بھی ویواد ہے زمین جو کی ان کے نام ہے وہ چاہتے تھے کہ ان کے پریجنوں کے جو ان کے ساتھ سسر ہیں ان کے نام ہو جائے تو یہ سامنے کھل کے آ رہے ہیں لیکن بے حدی چوکا دینے والا معاملہ ہے یہ اور جس طریقے سے جلا دینے کی کوشش کی اور باقی بات میں دیکھا جا رہا ہے کہ جو جٹھانی ہیں وہ اس کو ریسکیو کر کے اسپطال لے جاتی ہے جہاں پہ ان کا علاج جو ہے اس وقت چل رہا ہے اور ڈاکٹرز بتا رہے ہیں کہ یہ ابھی خطرے سے باہر ہے فیلال پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس پورے معاملے میں مقدمہ قائم کر لیا ہے اور اب وہ جل سے جلد اس کے اندر کاروائی کر کے جو بھی اس کے اندر دوشی ہیں ان کو حراست ملے کے انہیں جیل پہنچانے کی پوری سمدفتہ کوشش کر رہے ہیں